بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عثمان کسانہ یوٹیوب چینل پنجاب میں ایک مرتبہ پھر ریجیم چینج کا ایک تسلسل ہمارے سامنے ہے صورتحال انتہائی دلچسپ بھی ہے اور انتہائی پیچیدہ بھی ہے سترہ جولائی کو ہونے والے زمنی انتخابات کے نتائج کے بعد بہت سے لوگوں کے تجزیعے اور تفسرے اور پریڈکشنز غلط ثابت ہو چکی ہیں اب ایک نیا سلسلہ چل نکلا ہے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا تاج حمزہ شہباز کے سر برقرار رہے گا یا یہ تاج چھنا جائے گا اور تاج پوشی کی جائے گی چودری پرویز علائی صاحب کی بہت ساری سٹوریز ہیں بہت ساری اس پر باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن کچھ حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس سارے سفر کا آغاز ہوا تھا تو رجیم چینج جو عمران خان کی حکومت کی تبدیلی کا جو بڑا واقعہ ہے اس سے بھی پہلے عثمان بزدار صاحب اور یہ سارا پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں جو بھنچال آیا تھا اس کے پیچھے چودری پرویز علائی صاحب تھے اور چودری پرویز علائی صاحب آخری وقت تک بارگیننگ کرتے رہے مسلم لگنون کے ساتھ بھی اور تحریک انصاف کے ساتھ بھی اب بھی صورتحال بہت زیادہ دلچسپ ہے کہ ایک سو اٹھتر ون سیونٹی ایڈ سیٹیں رکھنے والی پاکستان تحریک انصاف دس سیٹوں والے چودری پرویز علائی صاحب کو وزیراعلا بنانے کے لیے تیار ہے یہ ایک بڑی سیاسی حقیقت ہے کہ چودری برادران سیاست کرنا بھی جانتے ہیں اور سیاست کھیلنا بھی جانتے ہیں اس موجودہ کرائسس میں موجودہ صورتحال میں پرویز علائی صاحب کو ایک بڑا چیلنگ درپیش ہے اپنے گھر سے چودری شجاعت صاحب نے کل جو عاصف علی زرداری سے ملاقات کی اس میں ایک جو تیسرا آپشن سامنے آیا تھا سب لوگ اس پر پر امید تھے اور بہت ساری باتیں کی جا رہی تھی کہ اب حمزہ شہباز کی وزارت علیہ بچ جائے گی لیکن چودری شجاعت نے ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دبنگ اعلان کر دیا ہے ابھی کچھ لمحے پہلے کہ ہمارے وزارت علیہ کے امیدوار پرویز علائی صاحبی ہوں گے یعنی کاف لیگ پرویز علائی کے پیچھے کھڑی ہے یہ ہم مانتے ہیں کہ ان کے گھر میں کچھ اختلاف ہے ان کی جو تیسری نسل ہے چودری ظہور علائی اور چودری منظور علائی کی اس تیسری جنریشن نے کچھ اختلافات کو لے کر پاکستان کی سیاست میں کافی نئی چیزوں کو متعارف کروایا ہے جو اس خاندان کی روایات کے بارکس تھی لیکن چودری شجاعت نے ایٹ الیونت اور ایک مطبع پھر اپنے گھر کے اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسے بالا اطاق رکھتے ہوئے اپنی عزت بچانے کی کوشش کیا اور کہا ہے کہ ہم چودری پرویز علائی کو سپورٹ کریں گے دوسری طرف جو مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں کے جس میں پیپلز پارٹی ہے اور ایک ازاد رکن ہے راہ حق پارٹی کا بھی رکن ہے وہ ایک بڑی جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اندرونی کشمکش کا شکار ہیں پر امید ضرور ہیں حمزہ شہباز اور ان کا پورا خاندان پر امید ہے کل ہم نے خواجہ سعاد رفیق کی جو گفتگو سلی پی ڈی ایم کے سبرہی اجلاس کے بعد اس میں بھی یہ چیز بڑی واضح تھی کہ حمزہ شہباز کی وزارتی اللہ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی یہ بات ذہن نشین دے کہ رانہ سناولہ کا جو بیان ہے وہ آن ریکارڈ ہے کہ اگر پانچ شے لوگ غائب ہوتے ہیں یعنی غیر آذر ہوتے ہیں تو پر ریزلہ ہی وزارتی اللہ کا خواب دیکھتے رہ جائیں گے انتہائی خوبصورت اور سب سے زیادہ منفرد انداز جو ہے وہ اس میں آصف علی زرداری صاحب کا ہے آصف علی زرداری صاحب کل مرکزی حیثیت رکھتے تھے پی ڈی ایم کے اجلاس میں اور پھر انہوں نے جو چودری شجاعت سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ ہم حمزہ شہباز کو آخری حد تک سپورٹ کریں گے اپنے ملک کی ہم اگر موجودہ صورتحال کو دیکھیں سیاسی صورتحال کو اور معاشی صورتحال کو تو اس سیاسی بہران کو جلد از جلد ختم ہونا چاہیے ایک دو ایسے اشارے ملے ہیں کچھ اشاروں کے نامے یہ بات کہی گئی ہے کہ حمزہ شہباز کو یقین دھانی کروا دی گئی ہے کہ وہی وزیر اعلیٰ برقرار رہیں گے ان کے ووٹ مکمل ہیں اور ان کی گلتی اس حوالے سے مکمل ہے کہ سادہ اکثریت حاصل کرنی ہے کچھ ایک دو ٹیکنیکل اس میں وجوہات لی جائیں گی جو ٹاپ کینڈیٹ ہے حمزہ شہباز پچھلے الیکشن کے پرویز علیہ صاحب کا پچھلے الیکشن میں زیرو ووٹ ہے اگر ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دوبارہ الیکشن میں جاتے ہیں تو کیا صورتحال ہوگی پھر کچھ لوگ اگر غیر حاضر ہوتے ہیں تو کیا صورتحال ہوگی کچھ لوگ اگر دوبارہ سے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیتے ہیں اور ڈی سیٹ ہوتے ہیں تو کیا صورتحال ہوگی یہ معاملہ کیا پرولانگ کرے گا یا یہ سے اب نمٹا دیا جائے گا بائیس جولائی کو بلکل دو دن باقی ہیں بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی فی الحال حمزہ شہباز وزیر علیہ بچتے دکھائی دے رہے ہیں چودری پرویز علیہ کے وزیر علیہ بننے کے عددی اکثریت کے حساب سے تو بہت زیادہ چانسز ہیں لیکن کچھ نادیدہ قوتیں اور نادیدہ طاقتیں ایسی ہیں جو چودری پرویز علیہ کو دھچکہ لگانے کے لئے تیار بیٹھی ہیں پرویز علیہ صاحب پنجاب کے لئے ایک اچھا وزیر علیہ ثابت ہو سکیں گے لیکن مرکز میں شہباز شریف کی حکومت ہے ہمارے ملک کے سب سے بڑے صوبے میں اگر پرویز علیہ آتے ہیں مرکز میں شہباز شریف بیٹھتے ہیں تو کیا یہ نظام چل پائے گا کیا اسیملیاں ٹوٹ جائیں گی اور پھر کیا پرویز علیہ کو وزیر علیہ بنا کے عمران خان اس حکومت کو چلانا چاہیں گے یا اسیملی توڑنے کی طرف جائیں گے ان دونوں باتوں میں کل ابحام دور ہوا ہے کہ پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ شہباز شریف بھی استیفہ نہیں دے رہے اور حمزہ شہباز بھی کہیں نہیں جا رہے ہم لوگ اپنی ٹرن پوری کریں گے اور اتحادیوں نے پوری سپورٹ کا اعلان کیا ہے اتحادیوں نے کہا ہے کہ ہم ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہیں ان تمام باتوں میں پس رہا ہے پاکستان کا عام آدمی ڈالر کی اڑان سب کے سامنے ہے جو سٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے غالباً تاریخ میں ہمارے روپے کی سب سے زیادہ بے قدری ان پچھلے دو تین ماہ میں ہوئی ہے اگر تحریک انصاف کے تین سالہ سارے تین سالہ دور کی بات کریں تو ڈالر جیسے اوپر جاتا رہا اس سے بھی زیادہ جمپ لیا ہے گزشتہ تین مہینوں میں ڈالر نے لیکن جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں زیرک وزیر خزانہ میں تو کہوں گا وہ مسکراتے ہوئے ٹیلی ویجن چینل پر آتے ہیں اور لوگوں کے زخموں پر نمک چڑکتے ہیں میں مانتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی سٹریٹیجی کوئی پالیسی کوئی امید باتیں ہوں گی لیکن یوں غربہ کی غربت کا مو چڑھاتے ہوئے ہنستے ہوئے ٹیلی ویجن چینل پر آنا یہ نہیں ہے کہ وہ روہیں آ کے یا پریشانی کا وہ ڈھنورہ پیٹیں وہ لوگوں کو امید دلائیں لیکن لوگوں کا مزاک نہ اڑائیں اور اس طرح سے معیشت کی بالکل غلط فوٹی جو ہے غلط اس کا جو اس کو پورٹرے نہ کریں اس طرح سے سامنے نہ لائیں جس طرح سے حقائق نہیں ہیں حقائق کو مسخ نہ کریں ایک ویڈیو میں اپنے ویورز کے لیے مسلم لیگ نون کی اندرونی سیاست پہ شیئر ضرور کروں گا اس کے بعد وہ آپ ضرور دیکھئے گا کہ مسلم لیگ نون کا بیانیاں کیا تھا مسلم لیگ نون زمنی الیکشن میں ہاری اور پھر اپنی خفت مٹانے کے لیے ایک نیا بیانیاں لے لیا وہ کیا ہے یہ ساری چیزیں میں ایک آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا فی الحال حمزہ شہباز صاحب وزیر اللہ بچنے کے لیے پرعظم ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہوتل میں اپنے تمام لوگوں کو جمع کر کے اپنی وزارت اللہ بچا لیں گے جبکہ تحریک انصاف اور کافلیگ بھی پر امید ہیں زیادہ چانسز کس کے ہیں زیادہ چانسز اس کے ہوں گے جس کو نادیدہ قوتیں پیچھے سے اپنے ہاتھ کے ساتھ کھڑا رکھیں گی سپورٹ دیں گی جسے اندیکھی قوت جسے اندیکھی حمایت اور جسے اندیکھی طاقت حاصل ہوگی وہی پنجاب کا سلطان رہے گا پنجاب کا سلطان وہ ہوگا جسے نادیدہ قوتیں چاہیں گی یہ نظر آنے والے لوگ اور ہاتھ کڑے کر کے ووٹ دینے والے لوگ صرف حاضری لگوائیں گے اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس کو دے رکھی ہے ہمارے ملک میں وہ فیصلہ کرے گا کہ پنجاب کا سلطان کون ہوگا